یہ کنہ جن سروکار مانچتوں کا آنے کا موقع ملا ہے اور اس اوثر پر ہم کچھ کبیتہ کا پارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ برشاک کا موسم ہے اور آدمی کس طرح سے رہ رہا ہے اس پر نربھر ہے اور اس کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی دیکھنا جروری ہے ایک سویتہ ہے ایک آدمی کئی سال کی روشنی سے بنتا ہے کئی سال کی روشنی سے بنتا ہے ایک آدمی جبکہ ایک پیپل کا برکش کئی بارش سے نہاکا ہے اور برکش میں کوئی خاص فرق نہیں ہے دونوں کو بارش اور روشنی چاہیے بابجود منوش بہت حتی اچار ترتا ہے برکش سے برکش چوب چاپ ہمینے ہاتھا اور پیار بھری نظروں سے دیکھتا ہے ہم برکش کے ہتیارے ہیں برکش کے دلارے منوش سے ہیں چاند کی روشنی میں سوچ رہا ہوں دوپ جاؤں ایک ننہا سا پودھا لے کر ایک قلتہ ہے جنگل جنگل میں پیڑ بہت ہیں کسی نے کہا جنگل میں کہا کم ملتے ہیں مانو پاؤں اور سمدر کا پانی جنگل میں پریم بہت پائے جاتا ہے اس لئے جنگل میں ہتیائیں بہت ہوتی ہیں پھر تو بھی ہتیاں کے لئے نہیں پریم کے لئے بنی ہوئی ہے بچوں، پردھوں، ماں، پتاؤں، دادا دادیوں میں پریم کم ہوتا جا رہا ہے ہمیں روز ہزاروں پھولوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں روز ہزاروں پھولوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں پر بیٹھے تیتیلیوں کو پرکھنا چاہیے جنگل ابھی بچہ ہے جنگل اور پرتھوی ایک ہوتے جا رہے ہیں ہم ایک نہیں ہو رہے ہیں جیسے جنگل کٹ رہے ہیں یا کٹ رہے ہیں ویسے پرتھوی کٹ رہی ہے منشہ کٹ رہا ہے پرتھوی اور جنگل کے بیچ ایک یودھ ہے ہاں ہم جنگلی ضرور ہو رہے ہیں اب پرتھوی پر نہیں چلو جنگل میں پودھا لگائیں بچہ ہے گھر میں ایک گھڑا پانی بچہ ہے گھر میں ایک گھڑا پانی بچہ ہے گھر میں ایک گھڑا پانی بچی ہے تھوڑی تھی ادھر پائیں طرف روشنی اس روشنی میں ایک خیرن دوڑنے کے بعد چڑیوں کو دیکھ رہا ہے چڑیاں سامو ہی گان کر گا رہی ہیں ہیرن اکیلا پکار رہا ہے جنم دن کے دن مجھے سکاری تاک میں ہم مار دینے کے لیے جواری داؤں لگ پیچنے اور مرنے کے لیے میں ہیرن کو بچانا چاہتا ہوں میں ہیرن کو بچانا چاہتا ہوں جب چڑیوں کا گان بند ہو جائے تیرن کے ٹانگوں کے بیچ گلہری ہے کس کو بچاؤں خطرہ دونوں کو ہے خطروں سے کھیلنا پسند ہے مجھے سب کے ماتھے پر ہلا کون نہیں جانتا اس ور کو لوگوں نے مل کر ایسا اس ور کیوں گڑھا جو سب کے ماتھے پر چڑھا منش کی طرح سانت سانت دکھ ختم نہیں ہو رہا ہے بکسہ جو اس میں ماں کی پیری ساری ہے یا جمنکہ کی تہ تہ اُفڑ گیا ہے مرچہ کے ساتھ گونے پہن آئے تھی ماں گونے پہن آئے تھی ماں کئی بار نیٹا پوٹا پوچھا تھا ہم نے کئی بار نیٹا پوٹا پوچھا تھا ہم نے بہت دینوں تک اب بکسہ کھلا ہے ماں کے دکھ یاد آئے اور میری مسکان بخشہ بھی نہیں مل رہی ہے جس کے چلتے دکھ تھوڑے سمیہ کے لیے بند تھا ہوتل کی طرف اب کسی مستری کے پاس جاؤں ہوتل کی طرف اب کس مستری کے پاس جاؤں کس لوہار کے پاس جو دکھ کو بند کر دے بخشے میں مستری چاچا لوہار تھا کا سویم دکھی ہیں پھنر بھل گئے برسوں سے دکھ کھتا ہے آرہ اتنے یوگوں میں کتنی مائی روئی ہوگی تب آرہ بنا ہوگا آرہ کی عیجت آورو کی دوا بولی ہے ہر بار پیر پھر سلتے ہوئے سدل مستری کی آہ نکلتی ہے ہستے ہوئے لڑکیوں کو کوئی نہیں روکتا حق سے باہر آ جاتی ہیں ناک پر چسمہ لٹکائے اس زہر کا ہر سڑک پریم کے اکھروں سے بنا ہے جس کی بہاسہ کا رنگ پولتار کی طرف ہے میرے پاؤں روز پری پر چاڑنے سے پورا تک پسا کچھری سے ہوائی اڈہ رو رہا ہے جہاں کاٹ دیئے گئے میرے سپنوں کا پنگ کوئی پرید کبھی پھینی مل رہا ہوتا ہے چائے پینے بھر سے دکان کی اور جاتے ہیں اور اس دکان کی پانی چھوڑ چائے پتی گھر لاتے ہیں صاحب کے لئے چپراسی لاتا ہے سمیں آرہ میں بستا ہے اور آرہ سمیں پر چھوڑ دیتا ہے اسی سال تک سفیت کپڑے پر نظر پڑ سکتی ہے کیچڑ سے حسین کی چترکاری کی طرف روج روتے ہوئے ہس سکتے ہیں اکرش کو دیکھ کر خوڑی گالے بھی پڑ سکتی ہے سرکار کو گھوڑوں کی ٹاپ سنکت اٹھتا ہے شہر اور شائیکل کی گھنٹی کی آواز سے ہم شہر کے ناغریک جرور ہیں شائے شاہد کے ناغریک نہیں ہیں رکھتا آپ دھردی اپنی طاقت میں خگ جانے خگ ہی کی بھاشا یہ سیرسک ہے تو میں نے سوچا کی تانیا ویلس اور شجاد حسین کو سنتے ہوئے ملی اور اس کے پتوں کو کٹ کر بہنگن میں ڈال دوں سبجی تو بنانے ہیں کٹنا سبھی کڑوٹہ کا بشیس نہیں رہا اس سمیہ میں کٹ گئے اور مر گئے پیڑوں سے عام کا گرنا جتنا ہی آنندہ ایک ہے جتنا پیر کے گھاؤں پر گرنا کھا تک دوش ستیاں ہمیشہ دیس میں بنی رہتی ہیں اس پکشے سے پوچھتاس کرنی چاہیے جو بند تھی سالوں سال سے اُڑ گئی ہے چاند لَوْ بَرْز کی باتیں ہی کچھ اور ہے یہ بائینری نہیں ہے میں کھڑکیوں کو دیکھتا ہوں کہ بچے جھاک رہے ہیں بیدیارے نہیں جا رہے ہیں وہ یہ مائے بھی کتھا اور روی سنتے سناتے سو گئی پر وہ کتھائیں پر چلی سبدوں والے بھی اُڑ گئی اور کسی ریکارڈ میں جل آسمان دھرتی پہاڑ جنگل پرچال کی جائے سب کچھے کی ہنسی کے آسو کہاں غائب ہو گیا سواج سبجیوں پر بدل گئے باقی ہے تو کٹھا ہل پیاز لَفْسُن سَحْجَن اور پول اس طرح سے سرج جمین پر کم ہوا ساگر کا رنگ جیوں کہتے ہیں ہی ہے ہمیں ایک ایسی دنیا کی طرح سے جو پہلے اور آج کی دنیا سے سنیاز لینے کے بعد ایک نئی دنیا بنے ہمیں کوئی دوکھ روح تکلیف نہ ہو کوئی ریل نہ پلٹی مارے کوئی جہاز نہ کرس کرے ان مہاتماؤں کی داڑھی نہ پکے کسانوں کی اڑیاں نہ پھٹے ایک دو ایسا انکھ ہے جس سے جی سنتشت ہو جائے اور سب دیس میں سائیکل چلا ہے پریم کہیں بھی کرسکیں گیتا یا گیت کہیں بھی پڑھ سکیں کہیں بھی روح ہن سکیں پابندی نہ ہو اس گھاؤ کا کیا ہوگا جو عام گرنے سے گھائل ہو گیا تھا دردوں ہمیسہ رہے گا ہر کال کھانڈ میں تیس روپیہ کا کوئی حساب کتاب نہ ہو بس روپیہ کا کوئی حساب کتاب نہ ہو جس کے پاس جو وہ اس کا مل جائے کوئی پونا کوئی وادی کوئی سونا بس ایک بار ہی نہیں ملے ہمیں بار 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 بارش سے ملے جن جیوانسک بیست ہو جانے پر بھی بارش میں ملے ہر پل ہم کچھ سمجھاؤتا مرشنک کرے وہ چڑیاں ہی کرے تو بہتر پرتھوی خود ہی نہیں کرتی ہے بس کوئی قویتہ دھوری نہیں رہے چھوٹی چھوٹی چیلیوں کو گھتریت کر تامبے پیتا و لوکاسے کی ہیرے کی طرح چمکتا ہو اپنا دیا جائے اور اپنا چہرہ دیکھا جائے اس طرح لگ رہا ہے پار سے پرباوی دیش میں سب ہی سونے کی چڑیاں کہتے رہے ہیں ہم عبادتوں اور عبادتوں ایک بار سنیاں میں بھی جائیں ہاستے ہوئے گھروں میں جائیں ہستے ہوئے لوٹ پورٹ سب کو ہسائیں سنگیس سنائیں اور سجاد حسین کو کی سانیا ویلس اور سجاد حسین سامنی رات صبح کی پہلی کیرن پر اپنی پر پڑتی گئی اور میں سندر ہوتا گیا سام کی انتیم کیرن انتس پر گرتی گئی میں اور ہرا ہوتا رہا رات کی روشنیں پورے ودن پر پڑتی گئی اور میں سانولہ ہوتا گیا اداس رات لادی کی لوری شرشو کی پھول کی طرح ہوتی تھی آج کی رات آج کی رات کون سنائے گا لوری کی سو سکوں یہ رات نگر کی رات ہے بوٹل کی رات ہے لادی کی بود نہیں برشاہ کا موسم ہے پاؤں موپنک نہیں لگے ہیں اس لئے جوتے میں لگے مٹی کی سبن سے آدھی رات خوش رہا اور آدھی رات بھاس آنکھ پھول سوتا رہا یاد آتی رہے گاؤں کی پورا میکیوال مٹی پسچن بلواہی اتر میں للکی اور دکشن میں سب کی سب مٹیاں اور ہر مٹی کی لندوں سے بنیں میری دالی بابو جی کسی بھی گیاپن کے لئے نہیں آیا تھا یہاں تھکیل دیا گیا تھا گلے میں ہٹی لٹکا گیا مہشن جوگ نہیں تھا آگا دیا گیا تھا میں بابو جی آپ کی آدھ بہت آتی ہے جب ایک کندے پر میں بیٹھا تھا اور دوسرے کندے پر خدال رکھے ہوئے کیس کو سہلاتے ہوئے چلا جاتا تھا کھیتوں کی میر پر یہوں کی بالیاں لیتی تھی گلو رہے ہیں تھکے ہارے جہرے پر تنک بھی نہ تھا کناو نئیکی چاچے چٹ پر کھانا نکال زمین کو پوٹتے ہوئے مانچل سے سہلا دیتی تھی گال آج آپ پانچ لڑکو پانچ پوتو اور دو پوتیوں کے بھی چکے لے ہیں پتہ نہیں اب آپ کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے بابا کی پھلوا دی کہ دھائے ہوئے مکان میں رہنا چاہتے ہیں اس کھلانا چاہتے ہیں آپ اب نہیں کھلاتے بس کو جلوم بابا کی دکان ہوا دی جو تس بار گودام میں یا بیس بار گویاں میں ہاں ڈال کر سنا ہے اس جیادگر کی جمین بھی گئی ان کے لڑکے دھنباد میں بس گئے وہ ہاں ٹھا چکی چلاتے ہیں بابا جی آپ کی یاد بہت آتی ہے اور سروہ ملوانس میلہ کی مٹھائی اور پراسی بجار کا صبح ساؤ کا کپڑا آپ کے جلن بھاتی دوست سب یاد آتے ہیں صرف یاد نہیں آتی ہے اپنے بچپن کی مسکون باب جی کا دھان جوپنا پالہ صد رام سے شروع کرتے ہیں اور سو ہونے پر ایک کہتے ہیں اچرت ہتیر اسمان سے ملا ہوا ہن ہر بار جوپا جاتا رہا ہے کبھی نہر کا پانی نہیں ہونے پر سکھاڑ ہو جاتا رہا موار چھلنا دیش کی چھاتی کی چھلنے جیسا لگتا اوپر سے کھکڑی کھکڑے سے نکلا مرین دھان کو اس ان کا چاہل سچبینی بناتی چاہتی وہ دن پردھان منتری جی کو ایک گروہ میں ہونا چاہیے ہم ویسے کسان کے بیٹے بند کر رہا گئے جہاں جادی کے بعد بھی دو پیسے لائنگ میں جوان نہیں کیے ہیں اب جان دھان سے کیا ہوگا مالک باب جی کی دھوتی تب بھی پھٹی تھے آج راپھیل کی جوانے میں بھی پھٹی ہوئی ہے ہم اس گاؤں کے واسی ہیں جہاں میرکہ اور بیٹین بھی بیٹنا نہیں چاہے گا کبھی کسی مہنگے کھراری اور گڑھے جیسے نابی والی ہیروین کو ہمارے بگیچے میں نچا کر دیکھئے ناکھن سے سر کے بال تک سب کے سب اس کے سیمپو کے بکھان کریں گے اور اوڑیا لیے آئیں گی گاؤں کی بیٹی ماتھے پر آنچا لیے کوئی عورت دیکھنے پٹھوی کا سندر لیکن جیسے ہی چھراری اور ہیروین کو دیکھے گی بیٹی تو لجا جائے گی چھوئی مہیں پہو دے کی ترہ ایک کٹورہ بابجی دھان سے دھان مانگے گی ایک کٹورہ بابجی سے دھان مانگے گی اور مہندیا لے جائے گی اینہ ککھی اور اپر بابجی نیہار بھی نہیں پائیں گی بیٹی کو اور ویدہ ہو جائے گی ایک دن روک کر پھوٹے میں بندی گائے کی ترہ رہے گی کسی دن کوئی کھول دے گا گاؤں کا وارہ لڑکا اس کا پگہا بیٹی جا بیٹھے گیئر لینس کی بیوان پر بابجی نیہار رہے ہوں گے بار بار ہنسو لے کر بابجی شدامہ بھی نہیں بن سکتے تدھارن بروش ہیں وہ دیش کے سب سے زیادہ منوش منوش میں منوشتہ کم ہو گئی ہے کسی ریل گاری کے سی بھوگی میں بابجی کا دھان جوپنا بکار ہوتا جائے گی جوان بکار ہوتا جا رہا ہے پیڑ کا پتہ بکار ہوتا جا رہا ہے کانو دو چار گھر ہیں بابجی افتہ پہنیے ٹوپی کنٹ کو ترک کر یہ میٹھے جل کا گنگاجل مت مانگے گا ہمیں ایک ایسے دیش میں ہیں کہ لکھتے لکھاتے آپ کے کمرے میں سو جائیں گے ہوتا آئے گی اوش کی بھوند آس پر تب کنیچی سے چھاٹ کر لے جاؤں گا کھر گوش کو کھلانے کے لیے کھلاتے وقت اسی پیٹ سے حالانکہ دھنیوال آپ سب نویں ہماری قیبتہ کو دھیان پر بکشونا اس کے لیے دیبین جبشی کو دنیوال دیتا ہوں نمستے شبرا موسیقی موسیقی